موسیقی امانگ سپائیس اور اس کو انہوں نے فکشنل انداز میں لکھا اس لیے کہ اس سے پہلے جو انہوں نے کتاب امرجید سنگھ دلت صاحب کے ساتھ جو را کے چیف تھے ان کے ساتھ مل کر کتاب لکھی تھی جو سپائی کرانیکلز را آئی ایس آئی اینڈ اینڈ ایلویون آف پیس تھا اس پہ تنقید ہوئی تنقید کو وہ بہت پسند کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے ان کی کتابیں بکتی ہیں ان کا نام بنتا ہے مگر اس کتاب میں انہوں نے فکشنل کردار اپنا بنا کے اپنے بہت سارے جو جرنیز ہیں جس میں نہ صرف آئی ایس آئی کا عدہ بلکہ اس کے بعد وہ ایمبیسیڈر رہے سعودی عرب میں بھی اور ایک اور ملک میں بھی اس کا بھی سارے کا سارا تذکرہ کیا اور جو بات شروع میں مجھے چوبی انہوں نے اپنے دباچے میں یہ بات لکھی کیونکہ نواز شریف نے ابھی پچھلے دنوں ہی کہا تھا کہ ہمیں تو آرمی فوراں بک کر لیتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور پاکستان کے آئی ایس آئی کے چیف رو کے ساتھ مل کر کتابیں لکھتے ہیں تو انہوں نے تنز کی اپنے دباچے میں یعنی مسٹر اسرد دورانی نے کہ جو شخص ایک کتاب جس نے زندگی میں نہیں پڑی نواز شریف نے نام لے کے وہ کتابیں لکھنے والوں پر انگلی اٹھاتا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جرنیلوں کا مزاج نہیں بدلتا چاہے بیس سال گزر چکا ہو ان کے عوضے کا بھی اور بڑا رود انداز تھا خیر میں نے جب کتاب پڑھنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں وہی کتاب بیچنے کی بات ہے کچھ باتیں بھی ہیں اور پھر ان کا ایک انٹرویو بھی آج بی بی سی پر منظر عام پر آیا ہے اور ان دونوں باتوں کو جوڑ کر تھرڈ اپینین کے روح روان بریسٹر حمید بشانی صاحب اپنی ہی شوہ میں موجود ہے اور میں اس کو مارڈر کر رہا ہوں ویلکم حمید بشانی صاحب میں نے ابھی ایک مختصر سی تمہید دی ہے کتاب کے حوالے سے بھی اور جو بات مجھے چوبی بشانی صاحب وہ یہ تھی کہ اپنے پریفیس میں انہوں لکھا دیواجے میں لکھا کہ جنہوں نے ایک کتاب پڑھی نہیں وہ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ بھول گئے کہ آفٹر آل ہی ہیپنڈ ٹو بی پرائم منسٹر تو ایسی بھی بات نہیں ہے تو آپ کہاں سے بات کو شروع کریں گے بشانی صاحب دیکھیں جی یہ جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے نا تو اس کتاب میں اگر ہم صرف کتاب کے حوالے سے بات کریں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک طرح کی ریسیپی ہے کانٹرورسی کے لیے جس میں بہت ساری انگامہ آرائی تنقید اور الزامات اور جواب کا جو ہے ایک سلسلہ چلے گا جو آگے تک جائے گا تو اس پہ بات ہوتی رہے گی with the passage of time جون جون یہ چیزیں سامنے آتی رہیں گے ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے لیکن آج میں جو اس کی ایک جسٹ ہے نا جو اس کا یعنی ایک بریفنگ خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں in reference جو پاکستان کی politics میں جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ specifically یہ جو current situation ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنرل صاحب کا جو insight ہے جو internal politics ہے military میں ہو یا establishment میں ہو یا political circles میں ہو اس پہ اور جو موجودہ situation ہے اس کو اگر سامنے رکھ کے تو دیکھا جائے تو کیا چیز آپ کے سامنے آتی ہے میں فار ایگزمپل دیکھ رہا تھا کہ جو پی ڈی ایم ہے پاکستان ڈیمارکریٹک موومنٹ کا جو جلسہ ہوا یا جو مہم چل رہی ہے ان کے جو مطالبات ہیں اگر آپ ان کو one by one کر کے break down کریں اور اس کو آپ سادہ زبان میں لکھیں تو وہ exactly وہ ساری باتیں ہیں مطالبات ہیں یا اتجاج ہے یا تافضات ہیں یا اعتراضات ہیں یہ سارے اگر جمع کر کے آپ لکھیں تو وہ جو ہے ان کی جو book کا سارا جو ہے آپ سامنے لیں کہ خلاصہ بن جاتا ہے اور انہوں نے ان سے وہی باتیں زیادہ ہے بلکہ مستند انداز میں جو ہیں وہ دورائی ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کو کس طرح two different groups of people جو ہے ان کو کس طرح differently treat کیا جاتا ہے پہلی چیز جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاسی معاملات میں داخل اندازی کرتی ہے انہوں نے کہا ہے یہ جو انٹرویو دیا انہوں نے بی بی سی کو اور اس کی باعث سے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں یعنی لوگوں کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخل کر دیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اتنی بلنٹ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے جس کو کانٹیکٹ سے کاٹ کے پیش کرنے کی یا گمہ پھرا کے بیان کرنے کی بھی کوئی گنجاش نہیں بالکل سیدھی سیدھی ایک کانفیشن ہے ایک فارمر ملیٹری کا جو انسائیڈر ہے اور ایک چیف ایک پوزیشن کا آیا انٹر سروسز انٹیلیجنس کا اس کی طرف سے ایک کانفیشن ہے تو اس کانفیشن کے بعد اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہی بات جب پی ڈی ایم باتور مطالبہ پیش کر رہی ہے کہ بھائی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ملیٹری ہے وہ پالیٹکس میں انٹروینشن بند کرے اور اب تو انہوں نے یہ کلیریفیکشنز بھی دینی شروع کر دی ہیں کہ ہم کو ادارے کی بات نہیں کر رہے بلکہ جو ملیٹری لیڈرشپ ہے یا باسیز ہیں یا کمانڈوز ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس میں بند کریں تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے انہوں نے مختلف انداز میں ایکسپٹ کیا ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک غصہ ہے اور ناچا کی ہے ایک چیز جو ہے وہ میں اس میں یہ دیکھتا ہوں اور دوسرا جو اس وقت پی ڈی ایم کی ساری موہم ہے جس کا نکتہ ماسکہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ الیکشن جیت کر نہیں آئے بلکہ یہ لائے گئے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی جیسے کہ انہوں نے نام لے کے کہا کہ جو ملیٹری باسیز ہیں ان کا آتھ ہے انہوں نے الیکشن جو ہے وہ منیپولیٹ کیے ہیں پری الیکشن ریگنگ کی یا دیورنگ الیکشن یا پوسٹ الیکشن جو ہے وہ کر کے تو انہوں نے یہ زبردستی بٹھائے ہیں ہم پہ اور ان کو اٹھایا جائے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ہے نا یہ ایک بہت ہی سنگین قسم کا الزام ہے اور شروع شروع میں تو لوگ اس پہ بڑے کان کھڑے کر دیتے تھے لیکن اب لوگوں کو اس پہ ہستہ ہستہ یقین ہوتا جا رہا ہے لیکن جب آپ اس طرح کہ انسائیڈرز کی بات کریں گے تو انہوں نے کیا فرمایا کہ عمران خان جو ہے ان کے الفاظ میں خاکی بردی کا بوجھ لے کے آیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس بوجھ سے وہ آزاد نہیں ہو سکتا چونکہ ظاہر ہے وہ ان کو ایک طریقے سے تسلیم کرنا پڑا ہے کہ وہ بوجھ لے کے جو ہے وہ آیا ہے تو اس حوالے سے یعنی جو پی ڈی ایم کا اس وقت مطالبہ ہے یا نواز شریف نے جو وقتا فوقتا جو باتیں کی ہیں جس طریقے سے انہوں نے دو چیزیں اٹھائی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ انٹروینشن کی بجہ سے انٹروفیرنس کی ویسے ان کو لائیا گیا اور دوسرا یہ کہ ان کو جو ہے وہ اٹھایا جائے چونکہ عوام جو ہے اس پہ بڑے ناراض ہیں تو اس حوالے سے ان کی اس پوری جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کی کنفرمیشن ہوتی ہے لیکن عیرت کی بات یہ ہے کہ یہی بات جب پالیٹیشن کرتے ہیں جن کو نواز شریف لیڈ کرے یا مولانو فضل الرحمان کرے یا میریم نواز شریف کر رہی ہو یا آصفہ کر رہی ہو تو ان پہ فوراں لوگوں کے موہ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جی یہ غدار ہیں یا وطن دشمن ہیں انٹرائی نیشنل ہیں جی یہ انہوں نے دشمن کے ساتھ مل گئے انڈیا کے ایجنٹ ہیں لیکن وہی بات جو ہے جب ان کا اپنا ایک وطن ان کی اپنی سیف اور رینک اور فائل سے آیا ہو آدمی ہے وہ جب بات کرے گا تو وہ جناب اس پہ کوئی اتراز نہیں تو میں اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں پالیٹکس میں انٹرونشن ہو رہی ہے بلکہ اس میں ان کو ایک طرح کی یہ چھٹی بھی ہے کہ وہ خود اپنے طور پہ اس کو تسلیم کر لیں کہہ لیں تو اس پہ کوئی بڑی بات جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ آپ نے درست کہا دیکھئے اگر ہم اس کتاب کے کانٹیکس میں دیکھیں اور جو انہوں نے انٹرویو دیا اور جس کو آپ ملا رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے ساتھ بہت درست انداز میں اس سارے ٹرائنگل میں ہم بڑی سیدھی بات دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنفیشن ہے یا اعتراف ہے کہ فوج پاکستان کی سیاست میں انٹرفیرنس کرتی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا یہ تو پہلے دن سے میں دعوے سے کہتا ہوں یایہ خان سے بھی پہلے یعیوب خان سے بھی پہلے تب سے اب تک مختلف جرنیل چاہے وہ اسر خان کی صورت میں ہو اور اسر دورانی تک یہ سارے کہتے ہیں مشرف نے خود کئی بار کہا اور یہ نہ بھی اعتراف کریں تو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ انٹرفیر کرتے ہیں اور پاکستان کی حکومتوں کو دراصل آپ ہی جلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان وہ خاکی وردی کا بوجھ لے کر آیا ہے تو آپ کا اور میرا سوال ان سے ہے کہ کون خاکی وردی کے بوجھ کے بغیر پرائم منسٹر بنتا ہے سب ہی بنتے ہیں اور اگر نہ بھی کوئی بوجھ لے کر آیا ہو تو اس پر بوجھ لاد دیا جاتا ہے لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود جو اہم کوئیسن آپ اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ باتیں کر سکتے ہیں کوئی دوسرا بات کریں تو اس کی گردن کو دبوچ لیا جاتا ہے یہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے سٹنگ چیف دا آمی سٹاپ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ہاں لکھو جو چاہے لکھو تم خود ہی ہے ان کے پاس اس لیے کہ یہ کھلا گورننس کرتے ہیں پاکستان کو دوسروں کے پاس نہیں ہے تو یہ اعتراف کوئی میٹل کرتا ہے بشانی صاحب بالکل سر بہت زیادہ میٹل کرتا ہے چونکہ ظاہر ہے کہ عوام جو ہے وہ باش اور ہوتے جا رہے ہیں ظاہر ہے سوچل میڈیا ہے آپ اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس موضوع کو اور ڈیفینٹلی ہزاروں کی تعداد میں کم از کم لوگ جو ہے یہ چیزیں دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام بھی دیکھیں گے اس پر ڈسکس کریں گے اس کے جو کچھ ایسے زاویے ہیں نا کہ جن سے اب آپ صرف نظر کر کے تو روایتی انداز میں پالیٹکس کو چلا نہیں سکتے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ فوج اہر زمانے میں مداخلت کرتی رہی تو آپ نے مسالیں بھی دی لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں کہ جب ان کا ایک انسائیڈر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہے کہ جی فوج اہر دور میں مداخلت کرتی رہی لیکن فوج کی مداخلت کا اثر الٹا نکلتا رہا یہ بہت ہی امپارٹن قسم کا پائنٹ ہے چونکہ یہاں پہ آکے تو جب کوئی سیاستدان یا دانشور اس انداز میں کہتا ہے کہ فوج کی مداخلت سے یا فوج کے کسی طریقے کی انٹرفیرنس کی ویسے ملک ٹوٹ گیا یا نقصان ہو گیا یا کوئی اس طرح کا بڑا حدثہ ہو گیا تو اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ اس کی ویسے ہمیں نقصان ہوتا ہے چونکہ فوج کا عمل الٹا پرنا جس کو اب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے مثال دی کہ ایوب خان کی خواہش یہ تھی کہ ذلفکار علی بوٹو جو ہے وہ اقدار میں نہ آئے اور ظاہر ہے کہ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے سیاسی کارکن کے لیے اور دانشور کے لیے یہ سامنہ چونکہ بوٹو صاحب ایوب خان کی کابینہ سے نکل کے اس کے خلاف ایک ماز بنا کے باہر آئے تھے تو یہ انڈرسٹینڈیبل بات تھی کہ ایوب خان کے ہاتھ میں اگر کوئی منپولیشن کے ٹولز تھے تو دیفینٹلی اس نے استعمال کی ہے لیکن ذلفکار علی بوٹو جو ہے ان کی مرضی کے بغیر آگے اس کے بعد آگے یہ خود انہوں نے تسلیم کیا کہ زیاد جو ہے دیفینٹلی بینظیر کو نہیں چاہتا تھا خواہ کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی آئے اور اس نے بار بار اس کا ذکر بھی کیا تو بینظیر آگے جس طرح بھی آئے ایک لولا لنگڑا اقدار سائی او دورا سائی لیکن ملا اس کے بعد مشرف جو ہے دونوں کو نہیں چاہتا تھا بینظیر آئے کو چھوڑ کے جو مرضی آ جائے تو اس کا انہوں نے مثال یہ دی کہ بھائی یہ آپ جو مداخلت کر رہے ہیں اس کا الٹر اثر ہوتا ہے آپ سیاست دانوں کو روک نہیں سکتے لیکن اس کی وجہ سے جو ایک میس کریئٹ ہوتی ہے اس کو پھر صاف کرنا جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جس کا انہوں نے کوٹیشن دی جو بہت اچھی ہے ویری لیٹری کہ جناب کچھ لوگ جو ہیں وہ تاریخ سے سبق نہیں سکھتے بلکہ اپنی تاریخ بنانا چاہتے ہیں تو ان کا اشارہ جو ہے وہ انہی واقعات کی طرف اور خوصن بنگلہ دیش کی طرف تھا کہ انیس سو اکاتر میں جو بنگلہ دیش کے واقعات ہوئے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اس سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سکھا اس واقعے کے پیچھے اگر کوئی سبق تھا تو وہ سیدھا سیدھا سبق یہ تھا کہ یہ پولٹیکل آرٹیفیشل قسم کی مینیپولیشن اور آرٹیفیشل چیزوں کو انفلیٹ کرنا یا ڈی فلیٹ کرنا پالیٹکس کے میدان میں جا کے یا طاقت کا استعمال کرنا یا یہ ساری خون خرابے تک یا تک کہ ایون چلے جانا چھے جائے کہ انٹروفیرنس is a small world تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے یہ سبق اس لیے نہیں سیکھتے کہ اپنی تاریخ بنانا چاہتے ہیں یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہی کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں اور ہم آپ نے جو ہے نا فوٹ پرنٹس جس کو آپ کہتے ہیں وہ جو ہے تاریخ میں ریکم کریں گے تو یہ میرے نزدیک it was very bold to say اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان سے کوئی بہت بڑا متاثر ہوا ان کے انٹلیکٹ یا bold statement سے لیکن بہرحال ایک military الکے کے اندر سے اس طرح کی statement جو ہے is very encouraging and refreshing چونکہ اس کا مطلب عوام کے نزدیک یہ ہے کہ جو سیاست دانوں کو discredited کرنے کی مہم چلائی جاتی ہے جی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اس میں یہ ایک بہت بڑا important قسم کا factor جو ہے وہ بن جاتا ہے میرے نزدیک دیو پیشنج صاحب آپ نے important بات کی مجھے ایک ذاتی بات یاد آ رہی ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں میں نے پاکستان میں ایک کتاب پبلش کی تھی پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار اور اس میں حمید گلت سے لے کے بگیڈیر امتیاز تک کا سب کا تعلق تھا مجھ پر بھی ٹریین کا غدار ہونے کا مقدمہ بنا پاکستان میں یہ نائنٹی سکس کی سر میں بات بتا رہا ہوں تو میں صرف اس مثال کو اس لیے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں کہ چیزیں بالکل کھلی ہیں عرصہ دراز سے اور اب پاکستان میں یہ حال ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ فوج ہی اس ملک کو چلاتی ہے میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کے جنرل جب کھل کے یہ باتیں کرتے ہیں تو اس بچے بچے کو انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم جو سوچتے ہیں جو انفرمیشن ہے وہ بالکل درست ہیں چونکہ اب تو اثر دورانی نے بھی کہہ دیا لیکن بچہانی صاحب کیا کوئی ایسی صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ کبھی جو اقتدار کا پانسہ ہے وہ پڑ جائے چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج اتنی طاقتور ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اکثر و بیشتر اپورچونسٹ ہیں انفرچونلی دوسری سطح پر وہ ان کے متحد ہی چلتے ہیں کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکے گا کہ کوئی جرنیل یہ جورت کرے کہ یہ پانسہ پلٹ جائے اور فوج پولیٹیکل پارٹیز کے متحد ہو جائے دیکھیں جی اس کی بالکل پاسیبلیٹیز ہیں یعنی ٹوٹلی آوٹ آف قویسچن قرار دینا بھی میں سمجھ دا ہوں کہ بہت زیادہ پیسیمیسٹک ویو ہے اور سپیسیفکلی جب بہت عرصے سے اب یہ کلیریفکیشن ہو رہی ہے کہ جب سیاستدان فوج کی بات کرتے ہیں تو اس امراض فوج کا ادارہ نہیں بلکہ اس کے جو پرو ایڈونچر اور اس طرح کے اپارچنسٹک قسم کی کمانڈ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فوج کے اندر جو سیریس لیڈرشپ ہے وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کر سکتی ہے اور ان کو بتا سکتی ہے دیکھیں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ مشرف کے دور میں حالانکہ مشرف جو ہے وہ پرسنل ہی ایک پاپولر باتورے ڈکٹیٹر ایک پاپولر پرسنلیٹی رہی ہے ایم نہ ٹاکنگ ابوٹ اس کی کوئی ایکٹیویٹی بہت اچھی تھی بلکہ باتورے ڈکٹیٹر جن الکوں میں لوگ پاپولر ہوتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہاں راولپنڈی کی سڑکوں پہ فوجیوں کے لیے یونی فارم پین کے گھومنا جو ہے وہ ایک خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے چونکہ عوامی رائے ایک بن گئی تھی کولیکٹیولی اگینسٹ اس طرح کے لوگوں کے کہ جی یہ جو کچھ کر رہے ہیں درست نہیں کر رہے چونکہ کوئی بھی اتارہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ عوام کی جو اپنی کسوٹی ہے جو ٹاچ سٹون ہے اس سے اٹا کے تو بالکل علاق کر لیں کہ نہیں جی عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں چونکہ یہ سب کچھ عوام سے ہے اسی کے مطلق ہے تو دیفینیٹلی لیکن جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دیکھیں آپ نے مثال دی آپ نے یہ کتاب لکھی آپ پہ غداری کا الزام لگا حالانکہ آپ نے یہی باتیں لکھی اور ایک عام صافی پہ یا جرنلسٹ پہ یا دانشور پہ غداری کا الزام لگتا ہے تو اسے کتنا سفر کرنا پڑتا ہے یہ اسے پتا ہوتا ہے اور کس طرح کی مشکلات کا شکار کرونا پڑتا ہے وہی بات جب ان کا اپنا جو ہے وہ ریٹائرڈ چیف لکھے تو وہ بات اس پہ کوئی ایون کے ایک سٹیٹمنٹ تک بھی نہ دیکھ غداری تو دور کی بات ہے تو پھر اس سے آپ اندازل گا سکتے ہیں نا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کس طرح دیفرنٹ سیٹ آف رولز ہیں فار ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیپل اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور کیا ہوں یہ چیزوں کو بدلنے میں معاون ثابت ہوں گے فار ایکزمپل آپ دیکھیں ابھی گلگت کا ایشو وہاں پہ چل رہا ہے کل پرائم نیسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہم گلگت کو جو ہے وہ پروویجنل پروینس آف پاکستان جو ہے بنا رہے ہیں اس کی جو نیٹی گریٹی ہے کانسٹیٹوشنل ایٹیز ہیں کہ کانسٹیٹوشن میں گنجاش کیسے نکالیں گے ہے بھی یا نہیں پریزیڈنشل آرڈر کے تحت ہو سکتا ہے اس پہ میں نہیں جاتا لیکن پولٹیکلی سپیکنگ وہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے جو ٹوٹلی عوام کو اگنور کر کے بلکہ انسلٹنگلی ان کو اگنور کر کے تو وہ ڈیسیجن کیا گیا جو بنیادی طور پہ ایک پولٹیکل پارٹی اور جو پاکستان ملیٹری کے ایڈکوارٹرز ہیں ان میں کچھ پارٹیوں اور ملیٹری چیف کی ملاقات کے علاوہ اس کی کوئی کنسلٹنگ یا کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ پراسس نہیں ہے جس سے کہ آپ عوام کو آن بورڈ لائیں کہ ہم آپ کی زنگی اور موت کا یہ زنگی اور موت کا ہی فیصلہ ہوتا ہے نا ایک ایسی دردی کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کا فیٹر کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ قدشتہ بیس تیس سال سے صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ عوام کی مرضی کے بغیر آپ کا رائٹ نہیں کہ آپ کسی بھی علاقے کا کوئی ڈیسیجن نہ کر رہے ہیں ایم ناٹ ٹاکنگ ابوڈ یونائیڈ نیشن ریزولوشنز اور انٹرنیشنلیزم اور انیٹھنگ لائک دیس میرا پرینسپل بہت سیمپل ہے کہ جس دردی کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کو ڈیسیجن کا حق ہوتا ہے اور یہ بات انٹرنیشنگ لی عمران خان بھی کہتا ہے یعنی کہنے کی حد تک لیکن پریکٹیکلی ٹوٹلی اس کو وائلیڈ کر کے تو ان کے حقوق پر ڈاکا اس پہ اس نے کلیر لی کہا کہ جی یہ ہم غلط کر رہے ہیں یہ ہم نے بلوچستان کے ساتھ کیا تھا یہ اس نے بالکل کلیر لی کہا اور یہ ایک بیگ ٹھینگ کہ ہم نے زبردستی بلوچستان کو شامل کر لیا نہ صرف شامل کر لیا بلکہ اس کے حصے بکھرے کر لیے اور ان کا جو اپنا سیٹ اپ تھا پہلے جو ریاست کالات کے اندر مختلف نیشنل لیٹیز کا اس کو بھی ڈسٹرب کر دیا اور آج دیکھ جو ہے وہ سلسلہ ہمارے گلے پڑ گیا پھر انہوں نے سواد کی مثال دی ریاست سواد کے ساتھ آپ کو پتا ہے قائد عظم نے کیا ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ کے انٹرنیل آفیرز میں مداخلت نہیں کریں گے جو بھی ہے آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے ایکنامک سسٹم ہے ایسے ہی رہے گا اس کے بعد آپ نے بیٹرے کر کے اس کو زبردستی شامل کر لیا باولپور سٹیٹ کو آپ نے جو ہے بان یونٹ کے چکر میں ڈیزالو کر کے تو اس کے سارے جو مائدے تھے حقوق تھے وہ سارے ختم کر دیا تو یہ انہوں نے کیٹاگوریکلی ایکسپٹ کیا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہم نے کیے یہ تین چار ایکزمپل دے کے اور یہی کام ہم غلط بلتستان میں کر رہے ہیں ویڈوڑ کنسلٹنگ پیپل تو اگر پیپل ہمارے ساتھ نہیں ملنا چاہتے تو ہمیں زبردستے ان کو نہیں ملانا چاہیے تو یہی بات اگر میں کرتا ہوں تو مجھ پہ غداری کا الزام میرے خلاف پرچہ درج ہوگا میرے خلاف کاروائییں شروع ہو جائیں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہے میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر خوافار سم اینی ریزن ممکن ہے ان کی ریزن صرف کانٹرابرسی ہے لیکن اس ریزن کی ویسے ان کے اندر ایک ریفٹ اور ایک ڈویجن کریئٹونا ہی بہت بڑی بات ہے چونکہ ایسے ایشیوز پہ یہ ہمیشہ لم سلم متفق ہوتے ہیں اے ٹو زیٹ ایک سپائی سے لے کے تو اوپر تک کہ نہیں جی بالکل یہ ٹھیک ہے اور یہ جو بات کرتا ہے غدار ہے تو ایک ڈیفرنٹ بات کو اکراسٹی ٹیبل جو بات ہو رہی ہو اس کو اس طریقے سے ایکسپٹ کر لینا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایسے ویری گوڈ سائن دیکھیں چلیے اپنی کانٹرورسی کرنے کے لیے یا وہ دل سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں ہم نے بہت سالوں پہلے اسکر خان نے کہا بشانی صاحب کوئی اثر نہیں پڑا اس کنفیشن کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیا اب جو اثر دورانی باتیں کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام ہم نے خراب کیا بہاولپور کی مثال دی گلگت بلتستان کا انہوں نے چکی ابھی ریسنٹ مسئلہ چل رہا ہے کشمیر کا پاکستان کا وہ سب سے بڑا فورن پالیسی میں سب سے بڑا ان کا ہوتا ہے چنگ ہوتا ہے اس کے بغیر تو پاکستان کی فورن پالیسی ایک قدم نہیں آگے چل سکتی اس پر بھی انہوں نے اے ایس دولت صاحب کے ساتھ مل کر کتاب لکھی مجھے دولت صاحب سے بھی اتفاق نہیں ہے وہ بھی کشمیر کے مسئلہ کو اس طرح نہیں سمجھ پائے جس طرح سمجھنا زوری تھا اور آپ نے دیکھا جید دوال اور پھر پرائم منسٹر نینیتہ موڈی نے بالکل آپوزٹ پالیسیاں اپنا کے اپنے طور پر جو ان کو سوٹ کرتا تھا مسئلے کو حل کرنی تو کیا جو مسٹر دورانی کہہ رہے ہیں چلیے غدار بھی نہیں وہ کہلائیں گے مگر ان کی بات اسٹیبلشمنٹ سنے گی اس پر عمل کرے گی یا کان کام اس کم دھرے گی آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ ای ڈانٹ تنک کہ انہوں نے کان دھرنے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے وہ کوئی کیا کر رہے ہیں اس ناٹ جس دیئر مس انفارمد تو ان کو دورانی صاحب نے بتا دیا ان کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں فار ایکزمپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تین چار سال پہلے جو آپ کے یہاں ایک ڈسکیشن ہوئی تھی پاکستان میں کہ جو ملیٹری ڈاکٹرائن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے پاکستان کا آپ کو یاد ہوگا آپ ملیٹری نے آفیشنٹی سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دشمن سر آدو کے باہر نہیں ہے بلکہ اندر ہے اور ویسٹ کی طرف ہے یعنی انڈیا کو انہوں نے ایک طریقے سے چھوڑ دیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا اس طرح کا اب وہ نہیں رہا ہے سٹیٹیجی کی جو کانفلیکٹ ہے وہ اب ہمارے اندر ہے اور ہم نے یہی لینا آپ کو یاد ہے جس کو باجوہ ڈاکٹرائن کہنے لگے تھے تو اس کو انہوں نے آپ دیکھیں کہ اس وقت سے لے گے آج تکہ لنکہ وہ ایک کنسنسس تھا لیکن اس کو پورے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ملیٹری کی اوورویلمنگ جو ایک سرکل ہے وہ اب بھی انٹائی انڈیا ایک وہاں پہ فرینزی اور سنٹیمنٹس جو ہے وہ کریئٹ کرنے کے لیے بیانات آپ نے زیادہ تین چار سالوں کے درمیان دیکھے ان کے جتنے سپوک پرسن رہے ہیں جو ان کی پیبلک ریلیشن سروسز کے لوگ ہیں انہوں نے کس طریقے سے ہر ایشو کو گمہ پھر آکے تو انڈیا کے خلاف نفرت اور ہیٹ مانگرنگ اور وار مانگرنگ کی جو ہے نا وہ ایک سیچویشن کرنے ہی کوش کی تو اب انہوں نے اگین یہ دورایا اس انٹرویو میں کہ جی انڈیا کے ساتھ اب ہمارا مسئلہ نہیں رہا انہوں نے یہ کہا آل دو کہ یہ ایڈ ایڈیفرنٹ ایکسپلینیشن اور وہ ایکسپلینیشن یہ تھی کہ انڈیا نے جو پانچ آگیس 2019 میں جو کچھ کر لیا ہے ان ریگارز ٹو کشمیر اور جو یونین ٹیریٹوری کا جو مسئلہ بن گیا ہے تو اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ کوئی براہ راست بات نہیں رہی اور یہ بڑی معنی نخیز بات آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے چونکہ ان کے اپنے بڑے ایشوز ہیں تو وہ ادھر مصروف ہیں تو ہمیں اب ان کے بارے میں بادر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں اس کا مطلب ارگز یہ نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی بات پہ کان دہرے گی یا اس کے مطابق اپنی پالیسی بنانی شروع کرے گی لیکن میں اس کو پیبلک امپلیکیشنز بڑی کلیر دیکھتا ہوں کہ مثلا یہی بات جب میں کہتا ہوں تو ممکن ہے میں دس دفعہ دوراتا ہوں تو پھر بھی کسی بندے کو جو کہ ان لوگوں سے بہت زیادہ اموشنلی اٹیچ ہے اس کو یقین نہ آئے لیکن جب ان کے موں سے سنتا ہے تو کم از کم اس کو بڑی اب تک تسالی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بات کوئی بلکل ہی ایک الزام نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دیفینٹلی امپیکٹ ہے جی ایک بندہ چلیں نہ صحیح اگر اس طرح کے آٹھ دس لوگ اور آ جائیں ون بائی ون کر کے آپ دیکھیں اصر خان نے آپ نے مثال دی ان کی جنگ کے بارے میں تو آپ دیکھیں پاکستان کے جتنے دانشور جو پیس کی بات کرتے ہیں یا جنگ کے خلاف یا انڈیا کے خلاف جو نفرت اور دشنی کا جو ایک فضاء ہے اس کے خلاف بولتے ہیں اس میں اصر خان کی یہ کوٹیشن ایک بہت بڑی ایک ویٹ رکھ دی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے خوصاً جو سٹوڈنٹ الکے ہیں یا جو نئے نوجوان جو ان چیزوں کو جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بشانی صاحب چلیے اصر دورانی نے یہ کہہ دیا واضح کر دیا کہ جی پاکستان کو باہر سے خطرہ کم ہے اندر سے خطرہ زیادہ ہے کوئی آگے چل کر آپ کو کوئی اندازہ ہوگتا ہے یا کوئی امید ہوتی ہے کہ کوئی جرنیل یا چلیے اصر دورانی ہی ایک قدم اور آگے جا کے یہ کہیں کہ پاکستان کو اصل میں زیادہ خطرہ پاکستان کی آرمی سے ہے چونکہ پاکستان کو انٹرنلی تو بلوچ برباد نہیں کر رہے پشتون برباد نہیں کر رہے مہاجر برباد نہیں کر رہے ان کو آرمی ہی مار رہی ہے جب تک اس سچائی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پاکستان کے مسائل تو حل نہیں ہو سکتے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس مسئلہ کو نہیں یہ سچائی میں سمیت ہوں کہ بہت عدد ان کو تسلیم کرنی پڑے گی جناب اس لیے کہ انہوں نے خود بھی یہ تسلیم کیا کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ ماحول پیدا نہیں ہو سکا کہ لوگ اس کے اندر یہ گلگت بلتستان اور ریاستوں کی شاملیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں کہ وہ ہمارے ساتھ ملیں جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہی فیلڈ تو شو دی ریزلٹس ان دس کانٹری کہ ہم نے کوئی ایسا سسٹم نہیں دیا کوئی سوشو ایکنامک سٹیبل لیٹی ہوتی ہے کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس کو آپ لوگوں کو دیکھا سکیں کہ ہماری یہ ایک کامیابی کی جو ہے کوئی نشانی ہے جس کی ویسے لوگ اٹریکٹ ہوں کہ انہوں نے کوئی قابل ذکر کام کیا کسی بھی فیلڈ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا میں اس کو اگین میں یہ کہوں گا کہ کوئی ہم کسی فوری انقلاب کی تو میں توقع نہیں رکھتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ورسز جو ملک کی ڈیمارکریٹک فورسیز ہیں ان کے درمیان جو کانفلکٹ چل رہا ہے وہ ایک فیصلہ کن موڑ پہ پانچ چکا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹری میں پہلی دفعہ اتنا کلیرلی جو ہے وہ کھل کے بات ہو رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے پہلے تو یہ بات ہی نہیں ہوتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے کون مداخلت کر رہا ہے آپ دیکھیں دو مہینے پہلے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے اس بات پہ بیعث ہو گئی تھی کہ نام کیوں آپ نے لیا حالوں کے نام لینا اگر غور سے دیکھا جائے تو ضروری ہے چونکہ اگر آپ نام نہیں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پورا ادارہ جو ہے اس کا ذمہ دار ہے تو آپ نام لے رہے ہیں تو ان پہ آسان کر رہے ہیں کہ ان کے اپنی صفوں میں جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں ان کو نہیں کر رہے ہیں چاہیے تو آپ ان پہ آسان کر رہے ہیں تو اس پہ آپ نے دیکھا کتنے رد عمل ہوا تھا اب لوگوں نے اس کو آستہ آستہ ایکسپٹ کیا اور اب بہت لوگ جو اس پہ بہت زیادہ لال پیلے ہوتے تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ نام لینے میں کوئی بات نہیں چونکہ اس کا ایک طرح چونکہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تیس چالیس سال کا کمپرومائز ہے ایک خاموش قسم کی کنسپیریسی کہ آپ ظلم کریں تشدد کریں نائنصافیوں کریں اور اس طریقے سے ایک آپ نے جو نظام قائم کر رکھا ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے آپ ایک خاموشی کی جو کنسپیریسی ہے کنسپیریسی اف سائلنس وہ اختیار کریں نہ خود بولیں نہ کسی کو بولنے دیں نہ نام لے سکیں نہ بتا سکیں کون اب یہ جو ہماری لیٹریچر میں خواہ وہ پولٹیکل لیٹریچر ہو یا لیٹریری سرکلز ہو اس میں یہ جو انویزیبل فورسز محکمہ ذرات محکمہ خوراک یہ جو لفظ اور یہ جو ماورے اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آستا آستا باتیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں اور یہ ایک باقیدہ ڈسکورس جو ہے اس کا حصہ بن رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی جانتے ہیں کہ ساؤت ایشیا میں خاص طور پر بھارت اور پاکستان کے بیچ سب سے بڑا جو ٹینشن کا معاملہ ہے وہ کشمیر ہے کیونکہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کشمیر کے نام پر ہی اپنی ایگزیسٹنس کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ تو ان کی ایگزیسٹنسی اس لیول پر کوئی ضرورت ہی نہیں یا پاکستان کی غریب عوام کو یہ کوسٹ برداشت کرنے کی لیکن اسے دورانی صاحب نے اپنے آج کے انٹرویو میں بھی اور اپنی کتاب میں بھی اور گشتہ کتابوں میں بھی یہی بات کی کہ گلگت بلکستان کو سپیشل جو اب ہم اپنے ساتھ شامل کرنے کی بات کریں یہ نہ کریں اس سے کشمیر کاز خراب ہوگا یہ انہوں نے بات کی تو میں پھر یہ سوچنے لگا کہ کچھ تو وہ باتیں سچی کر رہے ہیں مگر پھر وہی کشمیر پہ ان کی جو ہے کنڈی پھنسی ہوئی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کا معاملہ بہت حد تک بھارت کی طرف سے ریزولو ہو چکا ہوا ہے ہم ماننے یا نہ ماننے آج ہی میں نے ایک تصویر دیکھی جو میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے سکوت کشمیر اور اس کے نیچے تصویر کے نیچے جنرل نیازی کی بجائے عمران خان نیازی سائن کر رہا ہے مودی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تصویر وہ ایک فکشنل تصویر ہے فورٹو شاپ کی تصویر ہے لیکن پھر کشمیر پہ ان کی جو ہے وہ کنڈی مستر عصد رانی کی بھی پھنس جاتی ہے آپ نے انٹرویو میں بھی دیکھا تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو یہ بہت ہی کمپلیکس قسم کا ایشو ہے چونکہ دیکھیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم گلگت بلدستان کو صوبہ بنائیں ان کے پیچھے اصل سوچ یہ ہے کہ ہم کشمیر ایشو سے جان چھڑائیں یہ کشمیر کی بندر بانڈ کا جو ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی جو یونین ٹیریٹوریز لادہ اور جامو کشمیر انڈیا کے پاس چلا گیا تو ہم گلگت بلدستان کم از کم لے لیں بعد میں ان کی نظر ظاہر ہے آزاد کشمیر پر بھی ہے لیکن گلگت بلدستان فرشو ہے لیکن اگر وہ اسی پہ باس کرتے انہوں تو پھر آپ ان کو ان سے کمپیئر کریں کہ جی دورانی صاحب تو بات وہی ماضی کی کر رہے ہیں تو یہ جو بات کر رہے ہیں ذرا آگے کی ہے لیکن وہ اس پہ بھی یہ کرنے کے بعد بھی اس پہ باس نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے پیچھے وہ لفظ لارگا رہے ہیں پروویجنل کہ یعنی اس کے باوجود ہیں کہ ہم گلگت بلدستان کو اڑپ کر لیں گے وہاں کے عوام کی مرضی کے بغیر ان کو زبردستی اپنا حصہ بنا لیں گے ان کے وسائل پہ بھی قابض ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود مسئلہ کشمیر زندہ رہے گا اور اب ان کے جو فوٹ سولجر ہیں کشمیر میں وہ اب اس کی بزاتیں کرتے پھر رہے ہیں عوامی علکوں میں کہ بھائی یہ صوبہ بنانے سے مسئلہ کشمیر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوفلی ہم اسی طرح بجاتے رہیں گے تو اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے یہ دونوں حصے ہیں جو ایک اپنے آپ کو توڑا مائل بنا کے پیش کر رہا ہے اور دوسرا اس طرح ان کا بھی اس چیکر میں دونوں ایکولی پھنسے ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی تریجیٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ گمہ پھر آگے تو کشمیر ایشو پہ جا کے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ان کا دماغ پورے طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے وہاں اس میں ان کی کوئی ایموشنل کوئی ایشو ہے یا کس طرح کا کوئی سائیکالوجیکل پرابلم ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ اس میں کلیریٹی نہیں ہے دیکھیں انڈیا نے جو کچھ بھی کیا کشمیریو نے اسے پسند کیا یا نہیں کیا آپ نے اور میں نے اس کو پسند کیا یا نہیں کیا لیکن وہ ایک بہری کلیر قسم کا ایک ایکشن ہے جو سمجھ میں آتا ہے اور یہ میک سینس لہتا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے انہوں نے اس علاقے کی تاریخ جوغرافیات انہوں بدل کے اس کو ایک نئی شیپ دے دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ جی اب ڈسکنیکٹ ہے جو بھی آپ کی اسٹاریکل یا پولٹیکل یا انٹرنیشنل جو لیگل اور اس طرح کے آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ سلسلے اس سے یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ختم ہے یہ اب ہماری یونین ٹیریٹوری ہے تو یہ ایک مشکل ڈسیجن ہے اور یہ بڑا اتنا آسانی سے نہیں کیا جا سکتا کہ ایرو کمران اس طرح کا ڈسیجن کرے چونکہ اس کے جو امپلیکیشن ہیں ایفیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے اب وہ کام یہ کرنے سے رہے چونکہ انہوں نے عوام کے ساتھ بھی جو اپنا اپنا اپوکریٹیکل رشتہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے سرینڈر کر دیا جو تصویر آپ نے دیکھی وہ بے شک تصویر فکشنل ہے لیکن وہ ایک بہت بڑی حقیقت کی ریفلیکشن ہے کہ انہوں نے سرینڈر کر دیا اب یہ صرف گلگت بلدستان کے بارے میں متفکر ہیں لیکن ساتھ میں عوام کے سامنے جرت سے یہ سچ بولنے تیار نہیں ہیں کہ ہم کشمیر ایشو سے نکل رہے ہیں تا کہ اس کا عوام بھی کوئی وہ اپنے طور پر یا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں یا اس کی مخالفت کریں یا جس سے بھی ان کا وہ ہو مچین صاحب آج کے آپ کے شو تھرڈ اپینین میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بات جو ہم مس کر رہے ہیں ابھی تک کی نیبیٹ میں اس انٹریو کے حوالے سے صدرانی کی یا ان کی کتاب کے کانٹیکس کے حوالے سے یا اس ریجن کی سیچویشن کے حوالے سے پاکستان کی پولٹکس کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ نے محسوس کی ہو کہ ہمیں کوئی اس ایشو کے مقابلے میں جو ان کے انٹرویوز میں آئے ہیں یا جو چیزیں انہوں نے اپنی بوک میں ریز کی ہیں اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے کسی بھی طریقے سے لیکن اس کے باوجود میڈیا پر اصل اور بڑی خبریں وہ ہی ہیں اور اس خبر کر چکی ہے کہ یہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی جو چائنیز سٹائل ان کا ایک وے اف تینکنگ ہے کہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ انفرمیشن کمیونی کیشن جو اس طرح کی جتنا بھی جو خیالات کا فلو ہے آئیڈیاز کا فلو ہے ہر چیز کو ہم اس طرح ڈسیپلن کر تو اپنی مرضی سے اس کو ڈال کے پیش کر سکتے ہیں جو بہت شکریہ بشانی صاحب میرا خیال ہے آج ہم نے کافی سہر حاصل گفتگو کی لیکن یہ واقعی وہ موضوع ہے یہ کتاب کے حوالے سے بہت ساری کانٹروورسی جنم لیں گی چونکہ ان کا کتاب لکھنے کا مقصد یہی ہے اور یہی ان کی کتاب لکھنے کی کامیابی ہوگی ان کی کتاب لکھیں اور اس کا وزد کر اپنی انٹرویوز میں کھل کرتے بھی اور یہ فیئر اناف ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ کہ آئندہ ہمیں جو ہم پولیٹیکل اینلیسٹ ہیں ہمیں خاص اور پرسد دورانی کی کتاب آنر ایمانگ سپائز کے حوالے سے اور پھر اس کتاب کے حوالے سے انٹرویو تھا اور انٹرویو اور کتاب دونوں کے کانٹیکس میں جو پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال ہے اور جو وہاں پر بھارت اور پاکستان کے آپس میں تعلقات کی نویت ہوادے سے آج کا تھرڈ اپینیان شو پریشتر حمید بشانی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ